بسم اللہ الرحمن الرحیم 92 ایٹ ایٹ کے ساتھ میں ہوں شاہد رند ناظرین آٹھ فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے تین اہم سوال آٹھ فروری کے گرد گھوم رہے تھے پہلا سوال یہ تھا کہ میاں محمد نوازچریپ پارلیمانی اور انتخابی سیاست کا حصہ ہوں گے یا نہیں باسٹ ون ایف کا جو سپریم کورٹ میں مقدمہ ہے اس کا فیصلہ آج نہیں آسکا اس پر اب بھی سوالیہ نشان برقرار ہے جبکہ دوسرا سیاسی سوال یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس اس کا انتخابی نشان بلہ موجود ہوگا یا نہیں اس پر بھی اب تک سوالیہ نشان برقرار ہے ان دونوں سوالوں کے جواب پاکستان کی سپریم کورٹ سے آنے جبکہ تیسرا سوال یہ تھا کہ نو مئی کے واقعات میں ملوث جو سیاسی لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہے کیا انہیں کلین چٹ دے کر انتخابی میدان میں اترنے کی اجازت دی جائے گی ان تین سیاسی سوالوں کے گرد آٹھ فروری اور انتخابات کے معاملے پر باتچیت ہو رہی تھی لیکن آج کی سپیر جمعے کے دن جمعے کے دن پاکستان کی سیاست میں ہم نے بڑی اتھل پتھل ہوتے دیکھی ہے آج پھر ایک اتھل پتھل ہوئی اور سیاست کے میدان میں ایوان بالا مکننہ کے ایک اہم ادارہ وہاں پر ایک قرارداد آئی اور قرارداد خیبر پختونخوا اور بلدستان کے سینیٹرز نے موف کی اس قرارداد میں آٹھ فروری کے انتخابات کو التوا میں ملتوی کرنے کے لیے اور مزید شیڈیول جاری کرنے کی بات کی گئی اس انتخابی قرارداد کو جو انتخابات کے حوالے سے تھی اس کی مخالفت سینیٹ کے فلور پر صرف ایک رکن پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان اللہ نے کی نگران حکومت کے نمائندے مرتضی سولنگی نے کی اس کے علاوہ چودہ لوگ سینیٹ کے فلور پر موجود تھے آج اس سینیٹ کی ڈیولپمنٹ کیا تھی اس پر بات کریں گے تین سیاسی سوالوں پر بات کریں گے لیکن سینیٹ میں کیا ہوا ہے اس سے پہلے آپ کو اپنے پینلسٹ سے آپ کا تعارف کرواتا ہوں عابد زبیری صاحب سپریم کورٹ بار کے سابق صدر ہمارے ساتھ ہوں گے حسن ایوب سینئر صحافی ہیں ڈاکٹر کمر چیمہ سیکیورٹی ایکسپرٹ ہیں جاوید حسین نمائندہ ہیں سپیشل کارسپانڈنٹ ہیں نائنٹی ٹو کے سینیٹر بیرہ منتنگی بھی ہمیں فون پر جوائن کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے اختلاف کیا تھا یا اتفاق کیا تھا لیکن سب سے پہلے چاہوں گا کہ جاوید سے پوچھیں کہ آج سینیٹ میں ہوا کیا اور کیسے ہوا جاوید آپ کے خیال میں آپ تمام چیزوں کو کور کر رہے تھے ہوا کیا اور کیسے ہوا ذرا میں بریف کیجئے دیکھیں اس ہونے کا تو شاید وہاں پر جو موجود تھے یہ تاثر دیا گیا کہ شاید ہونے بھی علم نہیں تھا ہوا اس طرح سے کہ گیارہ نکاتی ایجنڈا تھا سینیٹ کے آج کے اجلاس کا اور کاروائی معمول کی مطابق چلتی رہی اور نماز جمعہ سے قابل جو ہے وہ ایجنڈا مکمل کر لیا گیا اور ایجنڈا مکمل کرنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو وزٹر گیلری ہے وہاں پر حماس کے ترجمان بھی آیا ہوئے تھے انہیں دیکھ کر ان کا استقبال کیا گیا چیرمنٹ سینیٹ کی طرف سے سینیٹرز کی طرف سے اور فلسطینی بہن بھائیوں کے حق میں جو ہے وہ تقریر کی گئی اسے تناظر میں چیرمنٹ سینیٹ جب نماز جمعہ کا وقت قریب آتا ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب کاروائی جو ہے وہ دو بجے تک ملتوی کی جاتی ہے تو ایک سوال وہاں پر پیدا ہوا کہ اب کون سا ایسا اہم ایجنڈا رہ گیا جو دو بجے دوبارہ سے ڈسکس ہونا ہے خیر نماز جمعہ کا وقت ہوا بریک لے لی گئی اور بریک کے بعد دوبارہ سے جب دو بجے کاروائی کا آغاز ہوا تو اس وقت بلکل چند سینیٹرز اس میں اگر بات کی جائے تو شہادت آوان صاحب ٹہلتے ہوئے اہوان کے اندر داخل ہوئے اور چیرمن سینیٹ اپنی سیٹ پر آکے براجمان ہو چکے تھے تو اسی حصنا میں جب چیرمن سینیٹ ان دیکھا کہ کاروائی کا آغاز ہو چکا تو انہوں نے سینیٹر شہادت آوان کو نشست پر پہنسے سے پہلے ہی بخاطب کر کے کہا کہ جی شہادت آوان صاحب تو وہ ایک دم حیران ہو کر بولے کہ شاید کوئی ان کا ایجنڈا ہے جس پر انہوں نے بات کرنی ہے خیر شہادت آوان صاحب اپنی نشست پر گئے اور پھر انہوں نے فلسین کی حق میں اور پھر اسی ترانسور میں انہوں نے گفتگو کی سیشن کا آغاز ہوا دوسرے وقفے میں نماز جمعہ کے بعد اور پھر اس کے بعد پھر سینیٹر کوہدہ بابر کھڑے ہوئے اور پھر انہوں نے جس گفتگو کا آغاز کیا وہ انڈیکیشن سب اس طرف صورتحال کی طرف گیا ملک کے اندر جو امن امان کی صورتحال ہے اس میں پھر سیاستدانوں کو ٹارگٹ کیا جانا خاص طور پر مولانا جب ایدیاں پہ آپ کو ایک منٹ کے لیے روکوں گا صرف آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا چونکہ ایک ہوتی ہے ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی ایجنڈا کی جو چیزیں ہوتی ہیں ہمارے ڈسکرس ہوتی ہیں اپروو ہوتی ہیں سینٹ سیکرٹیریٹ چیزوں کو اپروو کرتا ہے اس کے بعد وہ ہاؤس میں آتی ہیں یہ جو قرارداد آئی یہ اس ڈیو پروسس سے گزر کر آئی آپ کی انفرمیشن کیا ہے جو ہماری انفرمیشن ہے اور جو وہاں پر ڈسکس ہوا اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ اپنے پروسس کے تحت یہاں پر نہیں پہنچی تھی یہ اچانک سے لے کی گئی سینٹر دلاور خان جو کہ اس کے مور تھے قرارداد کے جب وہ کھڑے ہوئے تو شاید وہ بھی بخلا گئے تھے کہ انہوں نے شروع میں اس قرارداد کو بل کہا کہ میں آج ایک بل لے کر آیا ہوں بہرامن تنگی کی جو گفتگو ہے اسی کے تناظر میں میں یہ ایک بل پیش کرنا چاہتا ہوں تو جس پر چیرمن سینٹ نے ان سے استفسار کیا کہ کیا آپ نے یہ بل جو ہے وہ سیکرٹریٹ میں جمع کروایا ہے جس پر کافی وہ سوالات انہوں نے ایسا جسٹر دیا جیسے وہ لایلم ہے اور اس کے بعد پھر منظور کاکر جو ان کے بلکل ساتھ پیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ بل نہیں ایک قرارداد تو قرارداد جب اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو پھر چیرمن سینٹ نے کہا کہ اگر کوئی قرارداد ہے تو پھر ہم ہاؤس کا کانسنٹ لے لیتے ہیں کہ اس سے پیش کیا پھر انہوں نے تحریک پیش کی اس تحریک تک جو ہے وہ معاملات ابھی تک ڈسکلوز نہیں ہوئے تھے اور جیسے ہی تحریک منظور ہونے کے بعد جب قرارداد پڑی گئی اس کے بعد پھر جب ووٹنگ کا مرحلہ آیا تو اس پہ پھر ڈاکٹر افران اللہ نے بڑے واشغاف الفاظ میں انہوں نے مخالفت کی اور اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو کسرت رائے سے اس قرارداد کو منظور کیا گیا پہلے پوری قرارداد اگر آپ دیکھیں دو صفات پر مشتمل جس میں پوری جو امن و امان کی صورتحال ہے پھر اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا کہ موسم کی شدت ہے اور خاص طور پر جو کوویڈ نائنٹین کا نیا ویریانٹ ہا رہا ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا سیئی باہر سام لاو ان آرڈر ساری سیچویشن کی بات ہوئی ناظرین اس سے پہلے کہ میں حسن ایوب کے پاس جاؤں میں چاہوں گا کہ قودہ بابر نے نائنٹی ٹو نیوز سے گفتگو کی اس قرارداد کی منظوری کے بعد پہلے آپ کو وہ سنواؤں کہ جو مورکین ہے ان کا موقف اس قرارداد کے حوالے سے کیا تھا قرارداد سیکٹری اطلاعات بھی ہیں بروسان آمامی پارٹی کے انڈیپنڈنٹ سینیٹر ہیں سینیٹ کے فلور پر سنیے قرارداد کیا کہتے ہیں ہم دیکھنا چاہتے ہیں قرارداد دیکھیں سب سے پہلے تو قرارداد سینیٹ میں پیش کیا گیا ان دو صوبوں کے سینیٹرز کی طرف سے جن صوبوں کے لیے ہم دردیاں تو بہت رکھتے ہیں پاکستان میں ان کے لیے بہت باتیں کرتے ہیں کہتے ہیں جی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں کبھی کہتے ہیں بڑے بھائی ہیں دیکھتے ہیں اب ان کے سینیٹرز میں جو قرارداد پیش کرتی ہے اس کی کیا اہمیت رہتی ہے کیا وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو ہمارے مشکلات ہیں وہ باقی پاکستان میں اگر مشکلات نہیں ہیں یا تو ہمارے مشکلات حل کر آ دیں یہ الیکشن ملتی کر آ دیں ہم نے تو آج منسٹر صاحب وہاں بیٹھتے ہیں ان کو بھی یہی کہا تھا کہ آپ دیکھیں اگر آپ ان آلات کو ٹھیک کر سکتے ہیں جو ہماری حکومت ہے نگرہ حکومت ہے تو ضروری الیکشن کر رہے ہیں الیکشن کمیشنر میٹشور کریں کہ یہاں پر سارے آلات ٹھیک رہے ہیں اور وہ الیکشن کر رہا دیں اگر وہ نہیں کرا سکتے تو کسی اور لوگوں کو لیا ہے جو ان معاملات کو ٹھیک کر سکے اور الیکشن کرا سکے یہ ہمارے دافتات ہمیں تو پہلے دن سے ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں مختلف پارٹیاں ہیں پاکستان کی دیکھیں آپ مولانا پفضل رحمان صاحب وہ بھی بول چکے تھے آپ کو یاد ہوگا الیکشن سجل سے پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ یہاں پر موسمی تبلیلی آئی ہے کہ یہاں پر موسم صحیح نہیں ہے تو ہم نے ان سے یہ آج انفیکٹ یہ بھی بات کیا ہم نے کہا دیکھیں ہمارے لوگ مائیگریٹ کرتے ہیں سرگیوں میں ہمارے لوگ جتنے ہوتے ہیں وہ گرم علاقوں کی طرف سے لے آتے ہیں جب ووٹر ہی نہیں ہوگا تو آپ ووٹ دیکھ کر ایسا کیسا پاکستان کی نہیں حکومت بنانا چاہیں گے جو پاکستان نے کرکی لے لوگوں نے اپنے ایک تحفظ دیکھیں ہم نے سب سے بڑا ادارہ پاکستان کا سینٹ ہے اس میں اپنے تحفظات کا ادار کر دیا اب دیکھتے ہیں بات ناظرین قراردات کے محرکین نے بات کی وہ آپ نے سنی قودہ بابر نے اس قراردات کے پاس سنے کے بعد بات کی وہ آپ نے سنی حسن ایو جعوید نے سٹوری آپ کے سامنے انیشیٹ کی محرکین کی گفتگو آپ نے سن لی آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اسی طرح ہے جس طریقے سے نظر آ رہا ہے نہیں یہ باریک واردات ہے اور واردات اس طریقے سے ہے کہ جب لیڈر آف تھی ہاؤس جا چکے ہیں نماز جمعہ سے پہلے اگر آپ نے ریزولیشن لے کر آنی ہے تو لے آئے پہلے پھر اب نماز جمعہ کے بعد کا ویٹ کیوں کر رہے ہیں اور جب آپ کا جو ہے کورم بھی پورا نہیں ہے کورم پوائنٹ آٹ کرنا چاہیے تھا سینیٹر اپنات صاحب کو وہاں پر کھڑے ہوگا تکنی سے بہتر وہ جب یہ ریزولیشن انہوں نے کی تو ساتھ ہی کورم پوائنٹ آٹ کر دیتے تو تریاکار تو موجود تھا لیکن ان کو شاید اس طرح رییکٹ نہیں کر سکتے آپ کہہ رہے ایک باریک واردات تھی ایک باریک سا سوال آپ سے اگر کروں کہ سیاسی جماعتیں جیسے آپ نے کہا کورم پوائنٹ آٹ کر سکتی تھی ووک آٹ کر سکتی تھی پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کسی نے ایسا کچھ نہیں کیا نہیں وہ بیسکلی ان کو یہ سارا ہے کہ اس کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں وہ آپ کے چیئرمن سینیٹ صاحب ہیں سادق سنجرانی صاحب صحیح اور انہوں نے یہ تمام بہت سیریس بات کر رہے ہیں یہ بلکل ماسٹر مائنڈ ہے انہوں نے آج ویسے تو جمعہ کے دن جو صحافی جا سکتے ہیں جو ریپورٹر سے ریگلر کور کرتے ہیں آج انہوں نے منع کیا تھا کہ صرف سینیٹر آ سکتے ہیں اور یہ بیسکلی کوئی ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی کوئی ایسا بزنس بھی نہیں تھا آپ کہا رہے ہیں کہ صحافی کو اللہ نہیں کیے جیسا حامد بیر صاحب کہہ رہے ہیں وہاں موجود تھے دو چار سینیٹرز بول گئے تھے ہمارا یہ پلان ہے اور ہم میرے سورس جو وہاں پر موجود ہیں میں پارلیمنٹ آپ ان کو بالوم ہے کتنا سا کور کرتا رہا ہوں تو کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی کہ انہوں نے کوئی جیمز بونڈ بارے تھے اور ہمارے تاں خبر نہیں پہنچنی تھی خبر پہنچ چکی ہے واردار ڈالی ہے لیکن بڑا bounce back کیا بڑا سخت reaction آیا ہے اور جو بہرمند تنگی صاحب ہیں ان کو تو شوکاس نوٹس چاری کرتی ہے ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکٹری جنرل میرہ حسین بخاری صاحب نے دونوں جماعتوں کے وہی سیکٹری جنرل ہے لیکن انہوں نے جو ہے نا فور پی سے ان کو وہ کیا گیا ہے کیونکہ وہی ٹکٹس ایشو کرتی ہے آپ کے خیال میں یہ ایک باریک سی واردات ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں آبد زبیری صاحب آبد زبیری صاحب قانونی طور پر اس قراردات کی کوئی اہمیت آپ کو لگتی ہے یا آپ پہ اتفاق کریں گے حسین ایوب کے پوائنٹ آف یو سے کہ یہ ایک باریک سی واردات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ کا دیکھیں یہ بہت ایکسپیلینسٹ ہیں حسین وہ بہتر بتا سکتے ہیں جو انہوں نے بات کی میں رہے کبھی پارلیمنٹ کور نہیں کی وہ یہ بہتر جانتے ہیں اور جیمز بانڈ والی بھی بات کی انہوں نے تو یہ ان کے سورسز بہت اچھا ہوں گے جو میرے پاس نہیں ہیں میں قانونی طور پر اس کی اہمیت جاننا چاہ رہا ہوں دیکھیں ریزولوشن کی دیکھیں ایک قانون تو نہیں ہوتا دیکھیں یہ قانون ساز اسیمبلیز ہوتی ہیں اور یہ قانون کا کام ہوتا ہے قانون بنا دیکھیں ریزولوشن جو پاس ہوتی ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے ہمارے اس میں اہمیت ضرور ہوتی ہے چاہے وہ باریک واردات ہیں یا جو کچھ بھی اگر یہ جیسے حسن نے فرمایا کہ یہ اگر چیئرمنٹ سینٹ کی طرف سے آئی ہے تو سر یہ بلکل بہت اس میں سوچنے کی بات ہے کہ ایک رو آئی اور الیکشن کو التوی کرنے کی ڈیمانٹ تو کافی عرصے سے سن رہے تھے اور دیکھیں ابھی بھی بات جو چلی ہے وہ یہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ سے کوئی بات آئے گی تو وہ سب سے سپریم ہوتی ہے اور حسن صاحب نے بھی مختلف ٹائم پر یہ کہا اور لوگوں نے بھی کہا کہ پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے کوٹس کوئی انٹروین نہیں کرنا چاہیے ان کے اس میں تو ٹھیک ہے اب دیکھیں جو آٹ کی تاریخ تھی ہمارے کیس میں دی گئی تھی سپریم کورٹ بار کی پٹیشن تھی اور پٹیشنز نہیں لیکن وہ بھی تو تاریخ پریزنٹ اور پاکستان نے دی تھی اور الیکشن کمیشن نے مل کے وہ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ وہ ملے جا کے لیکن سپریم کورٹ نے تاریخ نہیں دی تھی آٹ کی وہ پریس صدر پاکستان نے دی تھی تو آپ مجھے نہیں پتا اس ریزولوشن کے کیا ہوئی لیکن آپ دیکھیں اگر چودہ تھے یا کم تھے پہاوس کے لیڈر نہیں تھے تو ہم نے پچھلے دلوں میں دیکھا جب وہ پی ڈی آئیم کی حکومہ تھی اور پارلیمنٹ ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی دو سو یا سو کے کمانین پاس ہو گئے مہا کورم کا بھی ایشو آیا کہ جی مہاں صرف دس پریکٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی منظور ہوا نہیں دیکھیں اس وقت ایک ٹرنکیٹڈ پارلیمنٹ تھی ایک بہت بڑا حصہ پارلیمنٹ کا رہی تھا لیکن اس نے ملک کو چلایا کانون بنایا اس کانون کے صاحب جتنے کانون بنے اس زمانے میں بنے اور بعض جگہ یہ بھی شوٹرہ حسن بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں یہ بہتر زیادہ آپ کو بتا سکیں گے کہ جی کہ اس وقت بعض دفعہ پانچ یا سات ایم این ایز بیٹھے ہوتے تھے اور وہ کانون پاس ہو جاتا تھا تو وہاں بھی ہوا اور اس کانون کو کورٹ نے اب کھول بلکل ایسا ہی ہے تو پھر اگر یہ ریزولوشن ہے اور بات کل بھی ایک ویٹی کورٹ میں کہ جی ان کی جو وزڈم ہوتی ہے پارلیمنٹ کی وہ احترام اس کا نہیں کرنا چاہیے ان کا اختیار ہے ان چیزوں کا اور اس سے پانچ اور دس لوگ بیٹھ کے اس کو اوور رول نہیں کرنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ریزولوشن کی اگر یہ جو احسن فرما رہے ہیں کہ بہت کوئی باریک بات ہے تو یہ صرف چیرمن سینٹ خود تو نہیں کر رہے سر یہ پھر بلکل ٹھیک ہو گیا ایک منٹ کیلئے عابد زبیری صاحب آپ کو یہاں رکوں گا ڈاکٹر کمرچیما ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی سیچویشنز کو دیکھتے ہیں اس قرارداد میں جو سب سے اہم نکتہ ہے وہ سیکیورٹی سیچویشن ہے خاص کر خیبر پختونخواہ اور بلوستان کی کمرچیما صاحب آپ ایگری کرتے ہیں کہ سیچویشن خیبر پختونخواہ اور بلوستان کی جو پلی لی ہے سینٹرز نے اور انہوں نے کہا ہے کہ تاریخ کو آگے بڑھائیں آپ ایگری کرتے ہیں اس پوائنٹ سے دیکھیں یہ بڑے سنسٹیف پوائنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرمان پہ حملے ہو چکے ہیں محسن داور پہ حملے ہو چکے ہیں اور آپ کو پتا ہے پچھلے صرف ایک پچھلے سال کے اندر ایک ہزار کے قریب جو پاکستانی ہیں وہ شہید ہوئے ہیں جس میں ڈائیسو کے قریب جو ہے وہ ہماری لائی انفورشمنٹ کے لوگ ہیں ہماری افواج کے لوگ ہیں ساڑھے سات سو کے قریب پاکستانی عوام ہیں یہ سیکیورٹی کا قویسٹن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ قویسٹن ہے لیکن میں سمجھتا ہوں مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ہمارے پولیٹیشنز بڑے کنفیوز ہیں وہ چاہتے بھی ہیں الیکشنز ڈیلے ہوں لیکن وہ بولنا بھی نہیں چاہتے مولانا فضل الرمان اس پہ ہلکا سا بولا ہے پیپلز پارٹی بھی اس پہ بول چکی ہے زرداری سا بول چکی ہے آج بیرمان تنگیلی اگر ووٹ دے دیا تو اس کو انہوں نے شوک آز نوٹس دے دیا شاید وہ کہنا بہت کچھ چاہتے ہیں لیکن شاید پبلک بیک لائس سے وہ ڈرتے ہیں لیکن لائن آرڈر پارٹی کی ریپریزنٹیشن ہے سینٹ کی اندر اس میں چیرمن سینٹ کو بھی چاہیے تھا کہ زیادہ سینٹر موجود ہوتے تھوڑے سینٹر موجود نہ ہوتے میرا خیال ہے تو یہ ایک پوائنٹ تو بڑا کنسرن ایشو ہے جی بالکل ٹھیک جعوید ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو سب سے اہم نکتہ ہے چونکہ مکننہ کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے وانے بالا سینٹ اپنی جگہ پہ سینٹ میں یہ قرارداد آئی ہے حسن بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کی حسن کو لگتا ہے کہ یہ باریک قرارداد ہے لیکن عابد زبیری صاحب نے جو ریلیونس اس کی دی حالیہ دنوں میں جو پروسیڈنگ سپریم کورٹ میں ہوئی ہیں یہ قرارداد آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آگے چل کے کوئی گل کھلا سکتی ہے دیکھیں قرارداد چونکہ ایوان بالا سے آ رہی ہے تو پارلیمان میں آپ نے دیکھا کہ پیڈیم کی گرمنٹ جب جانے والی تھی ان دنوں میں بھی قرارداد عابد زبیری صاحب نے اس کے ذکر کیا اور قراردادوں کی اپنی ایک حیثیت ہے کہ ایک لاؤڈ وائس کے طور پر اس کا اپنی حیثیت وہ رکھتی ہے آئینی اور قانونی اس کی حیثیت الگ سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ہاؤس کی طرف سے ہاؤس آف فیڈریشن کی طرف سے یہ بات کرنا اور بڑے واشگاف الفاظ میں اور پھر اس کا نوٹیفکیشن بھی ابھی کچھ دیرے قابل جاری کر دیا گیا اور مطالقہ تمام فورمز کو بھیجوا دیا گیا ہے دو مہینے میں رپورٹ مانگی ہے ہاؤس نے دو مہینے میں تو آٹھ فروری گزر چکا ہوگا جاوید لیکن اس میں جو کمپلائنس ہے جو قرارداد یہ کہتی ہے کہ الیکشن کمیشن اسے جو ہے وہ معتل کرے شیڈیول کو اور پھر ماحول سازگار ہونے کے بعد نیا شیڈیول تب تک کے لیے ڈیفر کیا جائے اور تب بنایا جائے تو یہ جو صورتحال قرارداد میں لکھی گئی ہے وہ ایک لاؤڈ وائس کے طور پر ایک وانے بالا کی طرف سے آئی ہے کہ جو باتیں سائلوز میں کی جاتے رہی ہیں وہ ایک فورم سے کی جا رہی ہے اور اس میں قابل ذکر بات یہ کہ جو سینیٹرز وہاں پر موجود تھے تقریبا جو ہم نے سینیٹ کے سیکٹریٹ سے معلوم کیا تو پندرہ سینیٹرز وہاں پر موجود تھے جس میں جو انڈیپیننٹ جن کی کپیسٹی میں جو سینیٹرز ہیں ان کی بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی اور خاص طور پر گلوڈستان خیبر پختون خاص سے ایک سریعت تھی جس میں بی اے پی کے دو سینیٹرز تھے اور پی ٹی اے کے جیسے گردیپ سنگھ وہاں پر موجود تھے اور اسی طرح سے بہرمن تنگی جو کہ پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق تھا اور پی اے میلین سے ڈاکٹر آفران اولا حسن دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کمرچیمہ صاحب نے کہا کہ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ التوات چاہتی بھی ہیں اور بول بھی نہیں پاتی ایک سوال یہ آپ کے سامنے رکھوں گا دوسرا سوال آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ آٹھ فروری کے عام انتخابات بلکل ہونے چاہیے ہیں اور اگر جس کی ضرورت بھی ہے لیکن ایک سیاسی سوال کے ساتھ ساتھ ایک زمنی سوال یہ بھی ہے کیا اس انتخابات کے نتیجے میں ملک میں سیاسی اور معاشی استحقام آ جائے گا جی بلکل آ جائے گا اگر انتخابات ہوتے ہیں تو غیر یقینی صورتحال وہ ختم ہوگی لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی چودرہات آج قائم ہے الیکشن ہو جائیں گے تو پاپر ان کے پاس رہ گی نہیں تو پیچھے بیٹھ کر بہت سے لوگ جو ہے وہ اپنی اپنی جو ہے یہ نگران حکومت کے لوگ ہیں سیاسی لوگ ہیں غیر سیاسی لوگ ہیں مکس ہیں ٹھیک ہے پتہ نا کہ ایک بندے کے پاس تو طاقت ہوتی نہیں ہے وہ جب dictatorship ہوتی ہے جب dictatorship نہ ہو تو پھر طاقت تو ڈیوائید ہوئی ہوتی ہے بلکل ٹھیک تو اس لیے ہر بندہ ہے اب دیکھیں یہ بات دیکھ لیں کہ جو دو مہینے میں انہوں نے رپورٹ مانگی ہے تو دو مہینے میں ان کا بلکل جو اپنا ٹینیور ہے بطور چیئرمن سینٹ وہ اینڈ ہونے والا ہوگا مارچ میں جی مارچ میں تو بلکل اینڈ ہونے والا ہوگا وہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنا بھی چاہ رہے ہیں اب ان کو سمجھ جاری الیکشن بھی لڑنا چاہ رہے ہیں پھر ان کو زدائی صاحب نے کہا بھی تھا کہ کسی کے پیچھے نہیں لگتے ٹھیک ہے سیاسدانوں سے رہو تو وہ بھی ان کا مشرہ تھا پتہ نہیں وہ سمجھے نہیں سمجھے آپ کے خل میں انہیں سمجھ آئی یا نہیں آئی سمجھ آگئی سمجھ آگئی اور یہ اس کے بعد کی پریکٹس ہے کام آ جائے گا ان کا کور گروپ تھا جو جس نے یہ پلان کیا تھا کہ پرابن کیا ہے جو اس وقت عابد زبیری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جی پہلے بھی الیکشن کی تاریخ تھی لیکن وہ الیکشن نہیں ہو پائے اور جو بھی ہوا حسن یہ ریالیٹیز تو ہیں نہیں تو سنیں نا پھر جواب تو سنیں نا میں اس کو بتا رہا جواب اس ٹائم آپ کی سیکیورٹی جو ایجنسی تھی وہ کہہ رہے تھی کہ ہم سیکیورٹی فرام نہیں کر سکتے لیکن اب کور کمانڈر کانفرنس کا علامی آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ جہاں پر الیکشن کمیشن کو ماری ضرورت ہے we will ensure سیکیورٹی تو مجھے اپنی افواج کے اوپر اپنے دفاعیداروں کے اوپر مکمل بروسہ ہے وہ یہ ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو تحفظ دیں گے دوسری بات جہاں آگے جہاں پر سردی کی شدت ہے کچھ مسائل ہیں تو سردی کے حوالے سے اگر بہت ہی ناگزید ہے اگر برباری ہو رہی ہے تو دول کو چھوڑ دو لیکن جو عابد زبیری صاحب نے چیز اسٹابلش کی کہ آئین کی اور پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی باتیں ہم عدالت سے سن رہے ہیں جب ماضی کے حوالوں سے ہیں تو اس حوالے سے بھی اتنی ہی سپرمیسی دی جائے گی نہیں اس حوالے سے سپریمیسی آف پارلیمنٹ تو ہے لیکن میں نے کیوں کہا اب اس واردات ہے یا اس کا تائین تو سپریم کورٹ نہیں کرنا کیونکہ آٹھ فروری سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں جائے گا جو فلور دا ہاؤس پارلیمنٹ نے کوئی چیز کر دیا پارلیمنٹ سپریم ہے اب اس کو سپریم کورٹ اس کو طلب نہیں کر سکتی ایک سینیٹر کھڑا ہو کر کسی جج کے بارے میں جو عام بھائی نکل کے بات کرے آپ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں یہ معاملہ نہیں جا رہا عابد زبیری صاحب حسن کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلیٹی آ جائے گی الیکشن کے بعد آپ کو جیسے کہتے ہیں سٹوڈنٹ آف لاو اور سٹوڈنٹ آف پولیٹکس بھی چونکہ آپ ہیں لاو کی پولیٹکس کا حصہ ہیں باقاعدہ اگر سیاست کا حصہ نہیں ہے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلیٹی اور ایکنومک اسٹیبلیٹی آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں آ جائے گی مجھے بٹ موسٹ رسپیکٹ تو حسن کہ میں بڑے عزت کرتا ہوں تھوڑا سا اختلاف کروں گا عدب کے ساتھ کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلیٹی آئے گی اگر آپ کے الیکشن فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوں گے اگر جب تک عوام کو اپنے نمائندوں کو چننے کا حق نہیں ملے گا صحیح سے اور جتنے لوگ ہیں جو حصہ لینا چاہتے ہیں ان کو ملے قانون کے حساب سے تو اس وقت تک اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی اگر کوئی اوپر سے سسٹم آپ پہ لاغو کیا گیا یا کوئی اس طرح سی چیزیں ہوں گی جس میں آپ لوگوں کو الیکشن رکھنے سے روکیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلیٹی آئے گی اس ملک میں ہاں آپ جبرن زبردستی تو آپ حکومت چلا سکتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن آپ اسٹیبلیٹی جو آتی وہ جبر سے نہیں آتی وہ لوگوں کی ایکنومک لائف میں ایکنومکس میں اور پولٹیکل پارٹیسپیشن سے اسٹیبلیٹی آئے گی کہ لوگ قبول کریں کہ جو الیکشن ہوا وہ صحیح ہوا صاف و شفاف ہوا اور اس الیکشن کے لیے اور جو ہاریں وہ بھی قبول کریں کہ جی ہم نے الیکشن لڑا اب ہم نے کسی ایک جماعت کو پسند کیا ہم اب نیکس ٹائم گڑیں گے الیکشن جب ارتائی ہوا جب تک سب لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے الیکشن کے ریزرٹ اسٹیبلیٹی نہیں آئے گی میرے حساب سے حسن آپ ریسپانڈ کرنا چاہیں گے دیکھیں جی سٹیبلیٹی تو میں ایک بات کروں گا وہ بھائی اس سے بیعث ہو جائے گی مطلب بات یہ ہے کہ جو میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ ایک جو جس طرح منظم طریقے سے چیف جسس قاضی فائز سا کو ٹارگر کیا جا رہا ہے ان کی بیشنگ کی جاری ہے جاری ہے سوشل میڈیا کی اوپر اسی کا تسلسل ہوگا کیونکہ انتخابات میں ہار ہوگی اور انتخابات میں وہ سیاسی جماعت جب ہارے گی تو جو سوشل میڈیا کی بہت بڑی چیمپئن ہے اس نے پھر یہی کہنا ہے کہ یہ انتخابات جالی تھے ان کا ایک وطیرہ رہا ہے تو پھر سٹیبلیٹی کیسے آئے گی وہ تو انہوں نے سوچا ہے تو کیا پوری ریاستے پاکستان کو ٹھیک ہے وہ جرمغال بنا لیں گی کیا وہ ہوسٹیج ہو جائیں گے کہ وہاں پر جناب آگے سے ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں روکوں گا چیمہ صاحب آپ نے پولیٹیکل لوگوں کا آرگیومنٹ سنا آپ چونکہ سیکیورٹی کے ایکسپرٹ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ فروری کے انتخابات کے نتیجے میں ملک میں پولیٹیکل اور اکناومک اسٹیبلیٹی اور سیکیورٹی اسٹیبلیٹی آ جائے گی دیکھیں جی کوسٹن یہ ہے کہ پاکستان کی جو عوام ہے نا ان کو چاہیے ترقی ان کو یہ خالی نعرے سیاستدانوں کے نہیں چاہیے بھی رہی ہے جس طرح دوزار اٹھارہ کو دیکھیں دوزار تیرہ کے دیکھیں سوال تو ہمیشہ اٹھے ہیں لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں اگر یہ الیکشن ہوتے ہیں تو پوسیبلیٹی تو ہے لوگ اس کو ایکسپٹ کریں گے اور باقی پھر یہ ہے کوسٹن ہمیشہ اٹھتے ہیں ماضی میں بھی اٹھتے رہیں گے یہ کام تو یہ کام تو جب حکومتیں جب پارلیمنٹ میں ہوتی ہیں تب کرنے ہوتی ہیں کہ الیکشن کمیشن کو کتنا ازاد بنانا ہے فائنینچلی ازاد کرنا ہے کیا کیا چیزیں کرنے کی ہیں یہ آج تو ہم ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے اور لارجلی یہاں پہ ایک پرسیپشن بھی ہوتی ہے کہ میڈیا سوشل میڈیا لوگ جو ہیں وہ بولتے رہتے ہیں لگتا تو یہ ہے کہ الیکشن ان کی کریڈیویلٹی ہوگی صرف یہ ہے کہ ایک خاص گروپ ہے جو میرے خیال ہے ٹارگٹ کرے گا اس کی کریڈیویلٹی کو ٹھیک ہو گیا کمر چیمہ صاحبہ اور حسنی یوپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کی کریڈیویلٹی ہوگی ناظرین ایک چھوٹی سی بریک لیں گے بریک کے بعد آئیں گے تو یہ سوال آپ کے سامنے رکھیں گے کہ باسٹ ون ایف کا جو مقدمہ ہے اس کی سپریم کورٹ میں جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں آنے والے دنوں میں میاں نواز شریف کی سیاست کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے اسی کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست انتخابی نشان بلے کے حوالے سے بھی سپریم کورٹ میں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد بات کرتے ہیں اس پر موسیقی 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 ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سینٹ کی قرارداد کی بریک کے بعد بات کریں گے سپریم کورٹ میں دو اہم مقدمات ہیں ایک باسٹ وین ایف کی تشریح کے حوالے سے اور دوسرا مقدمہ پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے ان کا جو بھی فیصلہ آئے گا اس کا پاکستان کی سیاست پر اور آٹھ فروری کے عام انتخابات پر ایک گہرہ اثر ہوگا چونکہ حسن کورٹ کو بھی کور کرتے ہیں چاہوں گا کہ حسن سے ابتدا کروں حسن باسٹ وین ایف کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اس کے کیا اثرات ہوں گے پاکستان کی سیاست پر اور پاکستان تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ ان کے پاس ہو گا یا نہیں بلہ تو مجھے بظاہر اب ان کے پاس رہتا دکھائی نہیں دے رہا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ بلہ ان کے پاس رہنے نہیں چاہیے میری اگر خواہش پوچھیں تو میں تو چاہوں گا کہ بلہ ان کے پاس ہو میری اور آپ کی خواہشوں کو تو چیزیں نہیں چلسے لیکن میرے خواہش پر یہ معاملہ چلے گا نہیں اس میں بظاہر تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو بیٹ کا سیمبل یا کوئی بھی سیمبل جو تمام امدوار کو بطور سیسی جماعت پی ٹی آئی انتخابات مینے جائے گی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے حالات کشیدہ ہیں الیکشن کمیشن سے تو ان کو بڑے موطات طریقے سے اپنے انتخابات کرانے چاہیے تھے بڑے بڑے سینئر وکلا موجود تھے اور ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کانسٹیوشن اور پی ٹی آئی کیا کہتا ہے تو تحریک انصاف کے آئین کے خلاف جا کے جب انہوں نے انتخابات کرائے تو ان کی کانسٹ اب ان کو پے کرنی پڑ رہی ہے سیسٹی ٹو وان ایف کے حوالے سے یہ تو اس کی پہلے جو تشریح کی تھی وہ تشریح دوبارہ شاید ہوگی اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ سپریم کورٹ جو الیکشن ایکٹ ہے اسی کے تحت یہ انتخابات کرانے کی ساز دے دے یعنی منائلی کی مدد پانچ سال اور پھر اس کے حوالے سے جو مزید قانون سازی کے لیے یا آئینی ترمیم کے لیے گائیڈ لائنز دے دے پارلیمنٹ کو یہ میٹر ریفر کر دے اور ٹائم فریم دے دے کہ چھ مینے سال دیٹھ سال میں آپ نے یہ کرنا یا نئی اسمبلی جب بھی وجود میں آئے تو اس ایشو کو تیع کریں یہ ممکنات میں سے اب دیکھیں کہ کیا یہ نتیجہ برامت کرتا ہے اور آپ نے پہلے ہی کہہ دیا کہ سینٹ میں جو آج معاملہ ہوا ہے وہ سپریم کورٹ میں موضوع بحث نہیں بنے گا نہیں موضوع بحث نہیں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا سپریم کورٹ کا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہوگی پارلیمان کی اوپر بلکل ٹھیک ہوگی جعوید آپ کے سامنے یہ پولٹیکل کوسٹن چونکہ میاں محمد نوازشریف کی انتخابی سیاست اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ آپ کیسے دیکھتے ہیں ساری صورتحال کو دونوں صورتحال جو ہے دونوں جماعتوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ میاں صاحب ایک تاہیات ناہلی کو فیس کر رہے ہیں اور دوسری جانب بلہ اگر پارٹی ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان ہی لے لیا جائے اس کے بعد تو پھر آپ کا عام آدمی تک اس تک رسائی ہی ایک طرح سے ممکن نہیں رہتی کہ آپ ووٹ کس کو ڈالیں گے اس لحاظ سے دونوں امپورٹنٹ ہیں اور اس میں یہ جیسا کہ ایک پورا ایک نیرٹیف ہے اس کے پیچھے کہ ایک فرضی تنخواہ کے اوپر تاہیات ناہلی کا ایک پورا ایک کیس بنایا گیا اور پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ دو جو ہائی کورٹ سے جو ہیں وہ دو کیسز جو ہیں اس میں بریت ہو جاتی ہے میں نوازشریف کی تو یقیناً وہ مسلم لیگ نون کے لیے ایک وہ اہمیت کا حامل ہے ان کے لیے امید کی جا رہی ہے کہ اس معاملے میں بھی وہ بیل آؤٹ ہو جائیں گے تو یقیناً پھر وہ جو سیاسی معاملات ہیں اس میں دوبارہ سے پی ٹی آئی کے انتخابی نشان بلے کے حسن تو کہہ رہے ہیں انہیں نظر نہیں اور آپ کا کیا انداز ہے جو صورتحال ہے اس میں جیسے وہ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں آخری بال تک لڑوں گا تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ قانونی محاذ میں اور ہر طرح سے صورتحال کو کنڈول کر کے بلے کا نشان بھی واپس لے لیں لیکن ان کی بات اسے میں اگری کروں گا آپ سمجھ رہے ہیں سب کی بات میں وزن ہے زبیری صاحب آپ نے سنا حسن کو اور آپ نے سنا جاوید کو ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا دوہزار اٹھارہ میں ہم نے دیکھا تھا ہے کہ ایک بیلنسنگ فیکٹر کا ذکر ہوا تھا دوہزار چوبیس میں بھی کچھ ایسا ہو سکتا دیکھئے میں قانونی بات کرتا ہوں اپنے اس سے لیکن حسن جو بات کرتے ہیں وہ بڑی پریکٹیکل بات کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں بڑا وزن ہے لیگلی میں ان سے اختلاف کر سکتا ہوں لیکن پریکٹیکل بات جو حسن کرتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں بلکل صحیح ہوتی ہے کیونکہ وہ زیادہ اس پر عبور رکھتے ہیں ان چیزوں پر تو جو بات دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بلے کا نشان اگر آپ کو الیکشن فیئر اور فری چاہیے تو آپ کو بلے کا نشان اس پارٹی کو دینا چاہیے اور آپ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں جو میں آپ سے ارز کروں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جی اپنا الیکشن اپنے آئین کے مطابق الیکشن نہیں کرایا یہ کیا ثبوت موجود تھا چلے وہ کمپلینٹ آئی پہلے یہ دیکھنا تو وہ میمبر نے دی نہیں دی اب یہ میٹر سب پریس ہے پشاور میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی وہ چلے گئے ہیں دوسری بات جو امپورٹنٹ تھی کہ لوگ کہتا ہے کہ سرٹیفیکٹ انہوں نے دینا اور سرٹیفیکٹ دے دیا کہ ہمارے الیکشن ہو گئے الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار اب یہ کوٹ تہہ کریں کہ یہ اختیار ہے کہ کیا ان کے الیکشنز کے وہ پیچھے چلے جائیں جب ایک طرح سرٹیفیکٹ آ گیا کیا وہ اس کے بابند ہوں گے کہ سرٹیفیکٹ آ گیا پارٹی سے جو ہم نے الیکشن اپنے این آئین کے پر کر دیا تو یہ ایک بات یہاں ہو گئی دوسری بات جو اس کیس میں سب سے میں سمجھتا ہوں جو موضوع اٹھنا چاہیے مجھے نہیں پتا اٹھے گا یا نہیں لیکن کانونی طور پر بات کر رہا ہوں کہ جب الیکشن شوڈیول آ گیا الیکشن شوڈیول آ گیا تو کیا یہ پھر یہ فیصہ دے سکتے تھے ان کا الیکشن سیمبل لینے سے بیسک دیا آپ نے انہیں الیکشن سے فارق کر دیا تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کیونکہ بات جو دو سو پندرہ ہے سیکشن دو سو پندرہ وہ کہتا ہے وہ بالکل مجاز ہے اگر ان کا سیکشن دو سو نو دس کی بائیلیشن کرتے ہیں تو وہ سمبل لے سکتے ہیں اور وہ سمبل لیں گے تو وہ سب سے کونٹ الیکشن پر اس کا اطلاق ہوگا زبیری صاحب جو نکتہ جو نکتہ زبیری صاحب جو نکتہ حسن نے بھی اٹھایا آپ بھی اسے اگری کر رہے ہیں کہ وہی جو نکات ہیں اپنے ہی آئین کو جو اہنا فالو نہیں کیا پی ٹی آئی نے اس غلطی کی قیمت آپ کو لگتا ہے کہ ادا کرنی پڑے گی نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ جی پہلے یہ غلطی اسٹیبلش کہاں ہوگی کس کے پاس اختیار ہے اس کو اسٹیبلش کرنے کا کیا کوئی ٹرائل ہوا کیا اس میں اسٹیبلش ہوا کہ انہوں نے نہیں کیا اب یہ مجھے نہیں پتا میں نے ان کا آرڈر نہیں دیکھا الیکشن کمیشن اور پاکستان کا لیکن اب یہ بات میٹر سب جھوڑے سے وہاں یہ بات اٹھے گی لیکن جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ ایک دفعہ الیکشن شیڈیول ہونے کے پاس کیا اگر اس میں اختیار بھی تھا کیا الیکشن شیڈیول آنے کے بعد وہ اسٹیبل لے سکتے ہیں نہیں یا وہ اگلے الیکشن پہ ان کا آرڈر ہوگا اگلے الیکشن پانچ سال کے بعد ہوگا کیونکہ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد یہ الیکشن شروع ہو جاتا ہے میں لیکل آپ سے بات کر رہا ہوں یہ دیکھنا ہوگا کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گی کہ بات ہوں لے سکتے ہیں بلکل چیز نہیں اور آپ نے دوسری بات کی سکسٹی ٹو ون ایف کی جو حسن بات کر رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے کیونکہ دیکھیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں پہلی بات تو کورٹ کورٹ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ وہ جو پچھلے کیسے سمیو اللہ بلو جس کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا کہیں گے آپ پرمنٹری آپ ناہیل ہو گئے تو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا پھر فیصلہ وارڈوہ کے کیس میں کیا ہوا لیکن جو دوسری بات کی کوٹ دیکھیں کوٹ کبھی پارلیمنٹ کو قانون سازی کا حکم نہیں دیتی کبھی نہیں دیتی گورنمنٹ کو کہتی ہے اسیمبلی کو پارلیمنٹ کو نہیں دے سکتی تو یہ ہو سکتا ہے وہ کہیں یا کوٹ مڑ کے کہے کہ اگر تھوٹ تھرٹی ٹو کو نو نے مان لیا تو ہمارا ان لوگوں کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ زہلی قانون سے آپ نے ایک امینڈمنٹ کر دی اس کے سسٹی ٹو ون ایف کی تشریح کر دی ایک زہلی قانون سے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کی ضرورت تھی یا نہیں تھی یہ فیصلہ وہ کریں اگر زہلی قانون صحیح ہے تو پھر آئینی ترمیم کی ضرورت نہیں اور آپ دیکھا پریکٹس میں پروسیجر میں ایک اپیل کا رائٹ دے دیا گیا ایک زہلی قانون سے یعنی پارلیمنٹ کے بنائے جوائے سے کانسٹیٹوشل امینڈمنٹ سے نہیں اور اس میں آپ نے دیکھا وار ایٹی فور تری تو اس کو اگر فالو کرتے ہوئے تھا اگر یہ کونوں نے ہولڈ کیا ٹو تھرٹی ٹھیک ہو گیا ایک منٹ کے لیے ایک منٹ کے لیے عابد صاحب عابد صاحب ایک منٹ کے لیے آپ کو یہاں رکوں گا کمرچیما صاحب کو شریک گفتگو کروں گا کمرچیما صاحب چونکہ پولٹیکل میٹر ہے اور پولٹیکل میٹرز کو بھی آپ دیکھتے ہیں باسٹ وان ایف کا مستقبل اور پی ٹی آئی کا انتخابی نشان بلہ آپ کو آٹھ فروری کو ان کے نتائج کیا نظر آتے ہیں دیکھیں جی ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے تو جو بلہ تو ان کو ملنا چاہیے اگر اس کو دیکھا جائے اگر ان کا پولٹیکل رائٹ دیکھا جائے لیکن کوئسٹن یہ ہے کہ ذاری بات ہے کہ معاملات ان کے اتنے زیادہ خراب ہیں اور اتنے زیادہ انہوں نے خراب کر لی ہوئے ہیں اور اتنی چھیڑ چھاڑ انہوں نے کر لی ہوئی ہے تو ذاری بات ہے اور عدالتوں میں بھی بہت سارے مسئلے گئے ہوئے ہیں سو ذاری بات ہے وہ اس کی وجہ سے ان کو وہ چیزیں نہیں مل رہی لیکن ایک ایک مشکل میں ہے تحریک انصاف اور ان کی پوری کی پوری پارٹی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایون کہ ان کو بلہ مل بھی جائے پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمیشہ الیکشن سے پہلے ایک انوائرمنٹ بنتا ہے اس انوائرمنٹ کے تحت لوگ لارجلی یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہواییں کی روخ کس طرف ہے جو ہواوں کا روخ ہے وہ اس وقت پاکستان طریقہ انصاف کی طرف نہیں ہے بھلے بھلے ان کو مل بھی جائے اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ایک شخصیت بڑی پاپولر ہے وہ بڑی ایکنومسٹ میں آرٹیکل لکھتے ہیں اور میاں صاحب اور میاں صاحب ایکنومسٹ پہ آگے میں نے بات کرنی ہے کمرچیما صاحب ایکنومسٹ پہ میں نے آگے آگے بات کرنی ہے باسٹ ون ایف کے نتیجے میں میاں صاحب کو ریلیف ملتا ہوئے دیکھ رہے جی دیکھتے ہیں جو آج چیف جسٹس نے بھی اور آج باتیں کی ہیں لگتا تو یہ ان کو ریلیف مل جائے گا اور ملنا بھی چاہیے جی یہ کب تک ہم اس طرح یہ کرتے رہیں گے صاحب سے دانوں کو کورنر کرتے رہیں گے میرا خیال ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے اور اگر چیف جسٹس یہ کرنے جا رہے ہیں تو یہ بڑا خوش آئندہ مالا جی بلکل ٹھیک ہو گیا جعوید ایک اہم نقطہ جو کمرچیما نے اٹھایا ہے کہ انتخابی جو سائنس ہے علاقوں کی وہ مختلف ہے پاکستان تحریک انصاف کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ اکثریت ایسے ہیں جنہوں نے نومینیشن جمع نہیں کرائے علاقوں میں مختلف ہے تو کیا دوہزار اٹھارہ جیسا ریزلٹ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی جن بھی آلات سے گزرے دے سکے گی انتخابات میں جو سیچویشن اس وقت نظر آ رہی ہے اس میں تو مشکل لگتا ہے کیونکہ وہ جس طرح سے دوہزار اٹھارہ کے الیکشنز کو آپ بھی سمجھتے ہیں جتنی مدد اس وقت ان کے پاس تھی وہ اب نہیں ہیں اور آر ٹی ایس کے بیٹھنے کا اگر انتظار کیا جائے گا تو شاید اس وقت کی ریزلٹس آپ لے سکیں گے لیکن اس وقت کی صورتحال ابھی دکھائی نہیں دیتی لیکن دوسری جانب جو شفاف انتخابات اور اس کے جو قویسٹنز اٹھائے جا رہے ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا ضروری ہے کہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جانا چاہیے تاکہ یہ الیکشنز کے بعد جو سوالات اٹھنے ہیں ان کو ابھی سے ایڈریس کر لیا جائے کم از کم آدھے ایڈریس کر لیں تاکہ پھر مزید درنے نہ ہو حسن دو سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک اکنومسٹ کا آرٹیکل جو لکھا گیا اس کے علاوہ ایک اور دو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی شیرفزل مروت صاحب ایک مختلف نیرٹیو کے ساتھ بیرسٹر گوھر ایک مختلف نیرٹیو کے ساتھ اکنومسٹ کا آرٹیکل ایک تیسرے نیرٹیو کے ساتھ تو ابھی تک نیرٹیو کے گرد پی ٹی آئی کھیل کیا کھیل رہی ہے نیرٹیو تو بڑا مضبوط ہے انہوں نے بنا لیا ہے اور آپ کو اس لوگوں کو سمجھ نہیں آیا آپ ان تین میں سے کونسے نیرٹیو کو سمجھتے ہیں مصرومیت والے نیرٹیو ہے ان کا لٹکے پٹکے بڑا ظلم ہو رہا ہے جناب ہمیں نومنیشن فائل نہیں کرنے دیے جا رہے لیکن سب سے نومنیشن ان کے فائل ہو رہے ہیں پھر کہہ رینجو اٹھا لیا گیا ہے وہ ایمان تاہر صاحبہ اور میجر تاہر صادق صاحب کی حوالے سے آپ نے دیکھا وہ پھر کیا ہوا یعنی وہ چیزیں اس طرح پروجیکشن اس طرح کی جارہی ہے دستی صاحب کیا ویڈیو پروجیکشن اس طرح کی جارہی ہے جیسے بہت بڑا ظلم ہے بلال ویڈک صاحب علی ویڈیو وہ آٹھ دسمبر کا ہوا ہے ایکسیڈنٹ ہوا زخمی ہوئے سیکری جنرل پی ٹی ٹی ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہ یہ نومنیشن پولیس کے پلزام آید کر رہے ہیں یعنی اس قسم کا نیریٹیو بلڈنگ وہ کر رہے ہیں مظلومیت کا کہ جو ہماری مطلب پریویس پروجیکل ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا صحیح کہتے ہیں ہم سے جناب نومنیشن چھنے جا رہے ہیں پھر سب سے زیادہ نومنیشن سیکنڈز میں یہ بتائیے گا کہ کون سا نیریٹیو ان کا سٹرینٹھنڈ اور آگے چلے گا تین میں سے دیکھیں ایفیکٹیو عوام کو ووڈہ کے حصول کے لیے شاید کوئی بھی نہیں کیونکہ لوگ اتنے بیوقوف نہیں ہیں سچ اگر بولیں گے تو وہ نیریٹیو ان کا بکے گا جھوٹ کا سارا لیں گے حسن ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین بریک کے بعد آتے ہیں تو نو مائی کے واقعات کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گا اور اس کے اثرات پر بھی بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک ویلکم بیک ناظرین پروگرام کے آخری حصے میں ذرا بات کریں گے سانے نو مائی کی اور نو مائی میں جو لوگ ملوث ہیں کیا انہیں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر انتخابی میدان میں اترنے کی اجازت ہونی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ عدالتی نظام سے انہیں ریلیف جو مل رہا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے اس پر بات کرنے کے لیے مرسط کمر چیمہ صاحب بھی موجود ہیں عبد زبیری صاحب بھی موجود ہیں کمر چیمہ صاحب سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے ہی رکھنا چاہوں گا کہ نو مائی کے جو بھی لوگ نو مائی کے ملوث ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے یہ جسے کہتے ہیں کلیر ہے آپ کے خیال میں لیول پلینگ فیلڈ کے نام پہ انہیں موقع ملنا چاہیے کہ وہ انتخابی اور پارلیمانی سیاست کا حصہ ہو دیکھیں جی یہ جو قویسٹن ہے نا کہ جی ان کو سزائیں کیوں ابھی تک نہیں ہو رہی دیکھیں چھ مہینے سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم کب تک انتظار کریں گے آپ کے پاس ویڈیو ایوڈنس موجود ہے آپ کے پاس جیو فینسنگ موجود ہے آپ کی ایک سائنٹیفک ڈیٹا آپ کے سامنے موجود ہے ابھی بھی ہم اگر سزائیں نہیں دے پا رہے ان لوگوں کو ایک تو یہ کوئسٹن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو پلٹسائز کر دیا ہوا اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس جناب کیونکہ ان کا تعلق ایک سیاسی جماعت سے ہے یہ بے شک پارلیمنٹ میں جا کے کپڑے لٹکائیں یہ سپریم کورٹ پہ جا کے کپڑے لٹکائیں یہ گور کمانٹر کے گھر میں گز جائیں یہ پی ٹی وی میں گز جائیں یہ جہاں مرضی گز جائیں ان کو ازادی ہے یہی وجہ ہے کہ بہت سارے پھر جب نون سٹیٹ ایکٹر اور بہت ساری ایسی ملیٹنٹس پولیٹیکل پارٹیز جب وائلنس کی طرف آتی ہیں وہ پولیس والوں کو بھی شہید کر دیتی ہیں تو ہم نے تو فرنکلی سپیکنگ اپنی ریاست کو مزاق بنا کے رکھ دی ہے سٹیٹ انسٹیٹیشنز کو مزاق بنا کے رکھ دی ہے آدھا ٹائم سیاستدان پولیس کو استعمال کرتے رہتے ہیں آدھا ٹائم سیاستی جماعتیں پولیس کو مارتی رہتی ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی یہ ڈیلیور نہیں کر رہے پہلا کویسٹن یہ ہے کہ سزائیں ہونی چاہیے اور دوسرا کویسٹن یہ ہے کہ جو لوگ سیریس کرائمز میں انوالو ہیں ان کو کس چیز کا انہوں نے کس چیز کا الیکشن لڑنا ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ انہوں نے کور کمانڈر کے گھر میں یا ملٹری انسٹیلیشنز پر یا فوجی ایریا کے اندر جا کے گولیاں چلائی ہیں یا وہاں پہ جا کے افرا تفریح پھلانے کی کوشش کی ہے ان کو کس چیز کا دینا ہے آپ نے ریلیف دینا ہے جو لوگ بھاگی ہوئے ہیں وہ واپس آئیں عابد زبیری صاحب آپ کی طرف آؤں گا کمر چیما صاحب نے جو بات کی آپ اس سے تفاق کرتے ہیں خاص کر جو عدالتی نظام پر انہوں نے بات کی سزائیں نہ انہیں پر بات کی اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے پہلی تو بات یہ دیکھنا ہے کہ نو مئی کے جو لوگ ہیں جو ملزمان ہیں ان کا ٹرائل کہاں ہو رہا ہے ایک سو تین کا تو فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے باقیوں کا مجھے ٹیررزم کوٹس میں ہو رہا ہے دیکھیں یہ جو ٹرائل ہوتا ہے یہ کس کون لیڈ کرتا ہے اسٹیٹ پروسیکوشن اس کو کیس چلانا ہوتا ہے اور جب تک آپ کو سزا نہیں ہو جاتی آپ اس وقت تک ہمارے قانون کے تحت آپ بے گناہ ہیں جب تک آپ کو اس نہیں ہو جاتا بالکل جن لوگوں نے نو مئی کیا انہیں سخت سے سخت سزا ہونا چاہیے لیکن آپ نے ایک اور بات کی دیکھیں قانون میں تو شہادت دی جاتی ہے نا ویڈیو کی اور اس پر جیو فینسنگ بغیرہ ایک حصہ ہوتا ہے لیکن اس کو قانون کی حساب سے شہادت قانون شہادت کے تحت اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے برڈن جو ہوتا ہے آپ کو کیس ثابت کرنے کا وہ پروسیکوشن پہ ہوتا ہے کہ وہ آئے کہ ساتھ بندے نے جس کے ہم آپ کے قلاف کیس کریں جو چلان ہوا ہے اس کی آپ سزا دیں کورٹ تو یہ شہادت دیکھ کی سزا دے گی اب یہ کوئی کیس پہ چلانا ہے مجھے نہیں معلوم کہ وہ پروسیکوشن نے کہاں تک اس میں کیس میں کیا فوجی عدالتوں میں تو آپ کو ترائل کی عزازت دے دی لیکن وہ ججمنٹ اراؤنڈ نہیں کر سکتے تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے پھر ہی فیصلہ ہوگا لیکن آپ نے بات کی کہ دھوکو دیکھیں پارلمنٹری پولیٹکس میں آپ کا ایک میار ہے آپ کو ایک آپ یا تو آپ قولیفائیڈ ہیں یا آپ ڈسکالیفائیڈ ہیں آج ساری بحث بھی آپ نے سنی آرٹیکل سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری اور الیکشن ایڈ کے آپ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر آپ پہ کوئی اس طرح کا کیس دیکھیں کئی لوگ جیل سے بھی لڑتے ہیں ان پہ بھی الزام ہوتا ہے کوئی لوگ گرفتار ہوتے ہیں وہ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں الیکشن لیکن اگر آپ جرم کر دیں بہت سے لوگ عابد زبیری صاحب عابد زبیری صاحب عابد زبیری صاحب آج کی اطلاعات یہ ہیں کہ ذلفی بخاری کے بھی کاغذات منظور کر لیے گئے ہیں وہ بھی اشتہاری ملزمان میں شامل ہیں تو پھر اس طرح کے لوگوں کو بھی جب ریلیف ملے گا تو پھر پرابلمز نہیں ہوں گی آپ کے خیال میں میں نہیں سمجھتا دیکھیں ان کے وہ اشتہاری ہیں لیکن اشتہاری ہی ہونے کا بھی ایفسکانڈر کا دیکھیں ایک دیفینیشن ہے کوٹ کے اندر کیا ان کی اشتہاری کیا اگر ان کی کرمیل پوسیجر کوٹ کی طرح تو کاربائی ہو گئی وہ اشتہاری دیکھیں بھاگ جانا اس سے وہ نہیں ہوتا لیکن اگر ہوتا ہے کوٹ اپنے ریزن دیکھا کہ کیوں ہوگا آپ دیکھیں ہمیں اور آپ ابھی بیٹھ کے فورا اٹیک کر دیں کہ جی کوٹ نے یہ کیسے ریلیو دے دی ہائی کوٹ ہائی کوٹ کے ججوں پر مشتمل ہے آپ دیکھیں کہ فیصلہ دیکھ لیجئے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ غلط حصہ دیا جو ان کے مخالفین ہیں وہ سپرین کوٹ چلے جائیں وہاں سے ان کو ریجیٹ کروا دیں یہ ہمارا بلکل ٹھیک پھر ایک بات میں اور کہوں ہوں آپ نے بلوچستان میں ریسنٹلی دیکھا لوگ پاکستان کیاست کے خلاف حملے کرتے ہیں ان کو ہمارے پوجیوں کو شہید کیا ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا بلوچستان میں پھر بھی آپ ٹی وی پہ بھی کچھ دن پہلے میں دیکھ رہا تھا وہ آگئے ان لوگ کی سب ان کے گناہ ماف ہو گئے کہ جی وہ قومی دہارے میں شامل ہو گئے تو یہ بھی ہمارے ملک میں ہم دیکھ رہے ہیں چیزیں بلکل ٹھیک جعوید کی طرف جاؤں گا بلکل ٹھیک ہو گیا عبد زبیری صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ ایک طرف یہ روئیہ ہے دوسری طرف وہ روئیہ ہے جعوید آپ کی طرف آنگا اس ساری صورتحال میں جو نکتہ اٹھایا ہے عبد زبیری صاحب نے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کورٹس میں معاملہ چل رہا ہے وہاں سے سزائیں ہو جائیں تو اس کے بعد اندازہ ہوگا بلکل جو معاملات ہیں اس وقت کورٹس میں ہیں اور کورٹس کا ایک ٹرائل کا ایک پروسیجر ہے جیسے کہ آرمی کورٹ میں بھی کچھ لوگوں کے جو کیسز ہیں اس کے بعد دیگر جو انٹی ٹرائلس کورٹس ہیں وہاں پر بھی کیسز چلائے جا رہے ہیں تو جو پروسیجر ہے سزا اور جزا کے معاملات پر ایک عمومی ایک تاثر ہے کہ اس میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے لیکن لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر جی اس میں جن لوگوں کو اگر کوئی فیر ٹرائل سے گزر کے سزا اور جزا کا عمل کراس کر کے آتے ہیں تو ان کو یقین اس موقع ملنا چاہیے آپ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ جنہیں کلین چٹ عدالتیں دیتی ہیں آرمی کورٹ یا سپریم کورٹ انہیں ہونا چاہیے حسن آپ کا ٹیک کیا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کے نام پر لیکن بات یہ ہے کہ یہ اور جو سب سے اہم نکتہ زبیری صاحب نے اٹھا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کورٹس میں معاملات چل رہے ہیں وہاں سے جب فیصلہ آئے گا تو ہی اندازہ ہوگا کہ کون ملوث ہے اور کون نہیں ایٹی سی میں بھی ہیں ایٹی سی میں بھی ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو چھے مئی کو چکری میں میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ میں کیا ڈیسائیڈ ہوا تھا اس میٹنگ میں یہ ہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر بانی چیئرمن تاریکن ساگھ گرفتار ہوتے ہیں تو آپ نے جی ایچو کی طرف جانا ہے پھر سات مئی کو زوم میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی شاہ محمود قرشی صاحب موجود ہوتے ہیں اور پھر ان کو جب گرفتار کیا جاتا ہے نو میٹ کے پلینرز میں سے ہیں وہ لیکن زبیری صاحب کہتے ہیں کہ کانون میں شہادت میں یہ چیزیں نہیں تسلیم ہوتی ہیں میری بات دی سنو نا دیکھیں بات یہ ہے کہ پھر ان کے کازدات نمزد کی منظور ہو رہے ہیں اب زرتاج گل صاحبہ ان کی ویڈیوز آپ نے دیکھی میں نے دیکھی سنی جو لوگ یہ بات سمجھ رہی ہے کہ صرف لیول پلینگ فیلڈ کی وجہ سے نو میٹ کو ایک پولیٹیکل آرگیومنٹ یہ بھی ہے کہ جو لوگ آئی پی پی چلے گئے ہیں وہ کیسے کلین ہو گئے آپ کو کس نے کہا ہے کہ وہ کلین ہو گئے ہیں جو پلدا نو میہ میں ملوث ہے آپ یہ بات لکھ لیں اور یہ بات نوٹ کر لیں اس کی کوئی بچت نہیں ہے کمر چیما صاحب دو نکتے آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا ایک کی عابد زبیری صاحب نے جیو فینسنگ کی تھوڑی سی کلیرٹی دے دی لیکن انہوں نے ایک اور نکتہ اٹھایا کہ بلوچستان میں آج سے کچھ روز قبل کچھ لوگوں نے سرینڈر کیا وہ بھی سیکیورٹی اداروں پر حملوں میں ملوث تھے ان کے لیے جو ہے نا ریلیف اور یہاں پر نائن مہی کے معاملات پر ریلیف نہیں ہے کمر چیما صاحب اس کو کیسے رسپانڈ کریں گے آپ دیکھیں یہ پوائنٹ ان کا بڑا ویلڈ ہے پھر تو ہم ساری عدالت جو جیلوں میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی قومی دارے میں لے آتے ہیں یہ چور ہے یہ چکہ ہے یہ ڈاکو ہے یہ فلان ہے یہ ڈمکان ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے ان کے پیچھے جو بلوچستان میں لوگ تھے انہوں نے ان کی سالہ سال کی وہ ایک سٹرگل تھی اور دیاست کے خلاف ان کا ایک پولیٹیکل نیرٹیب تھا پھر وہ ملیٹنٹ بنے پھر وہ دہشتگردی میں انوالو ہو گئے وہ ایک بلکل ایک ڈیفرنٹ سٹرگل ہے یہاں پہ جو لوگ انوالو ہے وہ مین سٹریم پاکستان لہور کراچی اسلام آباد میں ہے پولیٹیکلی بڑے اویر ہیں ڈیموکریٹیکلی بڑے اویر ہیں ایجوکیٹڈ ہیں نظام کو سمجھتے ہیں اور وہ ریاست کو چیلنج کر رہے ہیں پھر میں سمجھتا ہوں ان کو منہ میں فرق ہونا چاہیے ایک بندہ جو پہاڑوں میں چڑھ جی اور وہ ایجوکیٹڈ بھی نہ ہو کم پڑا لکھا ہو وہ ملٹنٹ بنجے اس کے پیچھے دہائیوں کی ایک پولیٹیکل ان کے مسئلہ مسائل ہیں وہ ایک اور چیز ہے آپ حکومت سے باہر نکلیں ووٹ آب نو کانٹر کمر چیما صاحب ایک سوال اور عابد زبیری صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا اس کے بعد کلوزنگ سے جاؤں گا ایک سوال یہ ہے کہ جو بلوستان کا آپ نے ریفرنس دیا سرفراز بنگلزہی نے یا اس سے قبل گلزار امام شمبے نے انہوں نے ریاست کے سامنے سرنڈر کر کے غلطیاں تسلیم کی آپ کے خیال میں جو نو مئی میں ملوث ہیں اگر وہ اپنی غلطیاں تسلیم کر لیتے ہیں تو انہیں پھر ریلیف ملنا چاہیے 30 سیکنڈز زبیری صاحب نہیں میں یہ بات نہیں کر رہا میں بات کر رہا ہوں کہ جو آدمی ہیں جو لوگ نو مئی میں ملوث ہیں ان کا فیر ٹرائل ہونا چاہیے اگر وہ قصوروار پائے جائے ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن جو لوگ ہمارے لوگوں کو شہید کرا انہوں نے وہ اگر دھارے میں آ رہے ہیں اگر اسٹیٹ ان کے اوپر ان کو اجازت دے سکتی ہے ان پڑھو جار لیکن آپ نے کتنے لوگوں کو شہید کیا ہم روز ویڈیوز دیکھتے ہیں جس طرح ہمارے فوجیوں کو وہاں شہید کیا جاتے ہیں لیکن انہوں نے اپنی غلطی کو تو مانا ہے نو مہی والے تو مان بھی نہیں رہے زبیری صاحب پھر صحیح بات کر رہے تھے چیمہ صاحب کہ پھر تو ہر کوئی جیل میں جو بیٹھا ہے وہ کہے میں نے غلطی کر دی اب مجھے چھوڑ دو تو یہ دیکھیں نا مطلب وہ سزا کی بات ہے ہمارے کانکوانی ٹھیک ہو گیا زبیری صاحب آپ کا کمر چیمہ صاحب آپ کا حسن عیوب صاحب آپ کا جاوید صاحب آپ کا چاروں مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا ناظرین نو مہی کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ جو ریفرنس دینے کی کوشش کی زبیری صاحب نے بلوستان کی وہ اس لیے اہم نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان تمام چیزوں کو کنفیس کیا نو مہی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اب بھی ڈیویجن رکھتی ہے اپنے موقف میں اور یہ ڈیویجن کب تک رہے گا اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے اگلے پروگرام تک مجھے شاہد رند کو اجازت دیجئے اللہ حافظ